ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئے دعواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کشتہ تلہ کے بارے میں تو دوستو کشتہ تلہ یہ کون کون سے بیماریوں کو دور کرتا ہے اس میں کون کون سے اجزاء شامل کی جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس ٹوپک پر آج ہم بات کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تو ہم بات کر رہے ہیں کشتہ تلہ کے بارے میں دوستو کشتہ تلہ اس میں کون کون سے اجزاء شامل کیے گئے ہیں تو اس میں برادہ تلہ خالص ہے آبے بیخ گولے سرخ ہے آبے پوست بیخ کچنال آبے پوست نیم آبے تلسی یہ تمام تر اجزاء شامل کر کے کشتہ تلہ کو تیار کیا گیا ہے جو کہ بدن کی سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی دبا ہے جن لوگوں کے بدن میں سستی بنی رہتی ہے کسی کام کو من نہیں لگتا ہے اور تھوڑا چڑچڑا پنسہ محسوس ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے کشتہ تلہ ایک نایاب دبا ہے بہترین تحفہ ہے وہ لوگ اس دبا کو استعمال کر کے اپنے بدن کی سستی اور فورتی کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی سستی کو دور کر سکتے ہیں کشتہ تلہ یہ آزائے رئیسہ کو بھی بہت اچھی طاقت پہنچاتا ہے آزائے رئیسہ کو طاقت پہنچانے کے ساتھ ساتھ بدن کی سب کمزوری کو دور کرتا ہے اور مقوی باہ ہے یعنی مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے بہترین دبا ہے ممسک ہے یعنی ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے بھی بہت فائد مند ہوتا ہے اور مولد منی ہے یعنی ویریوں کو زیادہ کرنے کے لیے ویریے کے پیداوار کو بڑھانے کے لیے بھی اس کا استعمال کرائی جاتا ہے اور ساتھے ساتھ یہ ویریوں کو گاڑھا بھی کرتا ہے تو دوستو جن لوگوں کو یہ شکایتیں ہیں بدن میں کمزوری بنی رہتی ہے سستی کاہلی بنی رہتی ہے یا جسم کے اندر آزائے رئیسہ کی کمزوری دل اور دماغ کی کمزوری محسوس ہوتی ہو اور جن لوگوں کو جسمانی کمزوری ہو یا مردانہ کمزوری ہو وہ لوگ کشتہ تلاغ استعمال کر سکتے ہیں جن کی منی بہت پتلی ہو چکی ہو اور بہت کم ماترہ میں ہو تو وہ لوگ بھی اسے استعمال کر کے منی کو زیادہ کر سکتے ہیں اور گاڑا کر سکتے ہیں جن لوگوں کی اپنے لائف فائٹنر کے ساتھ میں ٹائمنگ بہت کم ہے تو وہ لوگ اپنی ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے کشتہ تلاغ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی بیماری سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اگر اس سے استعمال کی بات کی جائے تو صبح اور شام کو آپ ایک ایک رتی استعمال کر سکتے ہیں بالائی کے ساتھ میں یا مکھن کے ساتھ میں انشاءاللہ چند روز کے استعمال سے آپ کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو صحتیاب نحسوس کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کشتہ تلاغ کے تعلق سے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھے لگئے ہو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل قادریہر والدبا خانوں سبسکرائب کیجئے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ